نماز عید الفطر اٹھانی ہے اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھوں کو لٹکا دینا یہ دو ایکسٹرا ہو گئی نا یہ تو عام نماز میں تو نہیں ہوتی نا تیسری بار دو ایکسٹرا ہو گئی تھے نا پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ بان لیں گے ناف کے نیچے اور اب یہ تین زائد تکبیر ہم نے ایک رکعت میں ادا کر لیے پہلے سنا کے بعد ایک تکبیر کہی پھر دوسری کہی پھر تیسری کہی اور اب ہم نے ہاتھ بان لیے ہیں اب تلاوت ہوگی امام صاحب تلاوت کریں گے اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم رکو میں جائیں گے اسی طرح سجدہ وغیرہ کریں گے اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یعنی ایک رکعت میں ہم نے تین زائد تکبیریں کہیں یاد ہوگی آپ کو پہلی تکبیر دے کر سنا پڑی پھر تین ایکسٹرا تکبیریں دی دو میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیا اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیکن ایکسٹرا ہماری کتنی تکبیریں ہو گئی تین پھر رکو جیسے نورمل کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے ٹھیک ہے اچھا آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہاتھ باندھیں گے جس طرح ہم باندھیں اور امام صاحب اب تلاوت کریں گے آپ نے تلاوت سننی ہے ٹھیک ہے جب تلاوت ختم ہو جائے گی نا تو نارمل ہی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں رکو میں چل جاتے ہیں یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی تین ایکسٹرا تکبیریں سننی ہیں اور عمل کرنا ہے تو اب امام صاحب جب تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے ایک ہو گئی ابھی کتنی ہو گئی تکبیر زائد چار اب پانچویں امام صاحب تکبیر کہیں گے آپ نے پھر تکبیر کہنا ہے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اب کتنی زائد ہو گئی پانچ ہو گئی ٹھیک ہے اب چھٹی تکبیر جو ہوگی اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے آپ پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے چھ ایکسٹرا تکبیر ہو گئیں اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب رکو میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ رکو میں جانا آپ کا نارمل طریقہ تھا تو اس طرح آپ کی چھ زائد تقبیریں بھی ہو گئیں اور آپ نے پھر باقی نماز نارمل انداز میں پڑھنی ہے کہ واقعی تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں تین تقبیریں زائد والی اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد زائد تقبیریں لیکن پہلی رکعت میں پہلے تقبیر تحریمہ کہہ کر